ناظرین میں ہوں احمد نعیم بھٹی نیوز واش میڈیا کے پلیٹ فارم سے آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر عام پبلک اور عوام کے لیے ہے جس میں میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان میں اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کے حوالے سے عوام اس وقت کن مسائل کا شکار ہے اور اس کا حل کیا ہے ادارے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں یا ناکام ہیں یا اس کے پیچھے وہ کون سے ایسے عوامل کار فرما ہیں جس کی وجہ سے ہمارا اس وقت جو ہے سکول مافیا پیٹرول مافیا تندور مافیا ٹرانسورڈ مافیا لینڈ مافیا اور دیگر مافیاز جو ہیں وہ بے لگام ہیں مہنگائی کا طفان آیا ہوا ہے کہنے کو تو پاکستان ایک ذریعی ملک ہے اور ہماری جو ذراعت ہے وہ بہت زیادہ ترقی آفتہ مانی جاتی ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود بھی اپنا اناج جو ہے وہ پیدا کرنے میں اس کی جو ہے وہ ضروریات پوری کرنے میں کیوں ناکام ہو رہا ہے اور ہم اپنا جو اناج ہے وہ باہر سے کیوں مگوانے پر مجبور ہوئے ہیں ہمارا جو اناج ہے وہ باہر کیوں جا رہا ہے اور باہر سے ہم کیوں مہنگے داموں اناج لے رہے ہیں آخر اس کے پیچھے ایسے کون سے عوامل ہیں ایسے کون سے مافیا دے ہیں ایسے کون سے دارے ہیں کہ جو یہ ساری جو ہے وہ مہنگائی کو بڑھانے میں اور مہنگائی کو پیدا کرنے میں جن کا جو بڑا ہی ہاتھ اور بڑا مین رول ہے اس وقت اگر آپ دیکھیں سب سے جو ہمارا مین مسئلہ ہے وہ ہے اناج حضرت آدم علیہ السلام کو اس اناج کا ایک دانہ کھانے پر ہی جنرل سے نکال دیا گیا یہ اناج کا ایک دانہ ہی تھا کہ جو حضرت انسان کو زمین پر لے کر آیا اور اس اناج کے حصول کے لیے آج بھی وہی جنگ جاری ہے اور آج بھی اس اناج سے عوام کو دور کیا جارہا ہے مختلف حربے استعمال کے جرے ہیں کبھی روٹی کا ریٹ کم کیا جاتا ہے کبھی روٹی کا ریٹ زیادہ کیا جاتا ہے ادارے مختلف قسم کے اپنے جو ہیں وہ ہیلے بہانے تراشتے ہیں تنظور مالکان اپنے الک سے جو ہیں وہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ تھوڑا سا آٹھا سستہ کیا گیا ہے ہمیں گیس مہنگی مل رہی ہے ہمیں بجلی مہنگی مل رہی ہے ہمارے قرائے زیادہ ہماری مزدوریاں زیادہ ہم کیا کریں ہم کہاں جائیں اسی طرح سے دیگر جو سکول مالکان جب ان سے ہم بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے تو وہ بھی ایسے ہی جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے پٹرول مافیا بھی ایسے ہی جواز پیش کرتا ہے تندور مافیا بھی ایسے ہی جواز پیش کرتا ہے ٹرانسپورڈ مافیا کو لے لیں وہ بھی ایسے جواز پیش کرتا ہے لینڈ مافیا بھی اسی طرح ان کی جواز پیش کرتا ہے مہنگائی کے اول سے دیگر مافیا سے بھی جب ہم نے ان سے بات چیت کرنی کوشی تو انہوں نے بھی مہنگائی کے اولے سے ایسے ہی عوامل کا جو ہے ذکر کیا تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آخر جو ہے وہ اس مسئلے کا حل کیا ہے ادارے کیوں اپنی ڈیوٹیز اور اپنی ذمہ داریاں کو پورا نہیں کر رہے ادارے کیوں اپنے جو ہے وہ کردار صحیح ادار نہیں کر رہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں جو حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ہماری جو عوام ہے وہ جو ہے وہ بہت مشکل کے ساتھ جو ہے اس وقت مہنگائی کا سامنا کر رہی ہے ہمارا جو اسپرسٹرکچر ہے جو ہمارا ملک کی جو معیشی جو ہمارا جو پیہ ہے وہ بڑی مشکل میں آ چکا ہوا ہمارا ملک جو ہے ایک ترقی پذیر ملکوں میں جو ہے شمار ہو رہا ہے پورے دنیا میں ہماری جو ہے ہنسائی ہوتی ہے پاکستان ایک ذریعی ملک ہونے کے باوجود بھی اپنا اناج جو ہے وہ خود کیوں نہیں پورا کر رہا خود کفیل کیوں نہیں ہو رہا ہمارا اناج کہاں جا رہا ہے ہمارا اناج کس کو بیچا جا رہا ہے ہمارا اناج کہاں استعمال ہو رہا ہے ہمارا اناج جو ہے وہ کہاں سٹور ہو رہا ہے اور اناج کیوں پاکستان جو ہے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے مگوانے پر مدبور ہو کے اپنی ذریعت کو پورا کرنے کے لیے تو یہ بہت سارے سوالات ہیں جن پر جو ہے اس وقت غور کرنا بڑا ضروری ہے مہنگائی کے حوالے سے کہ ادارے جو ہے ادارے آخر وہ کیوں نہیں اپنی ذمہ داری پوری کر کے ساری ذمہ داریاں میڈیا پر ہی آتی ہیں کہ میڈیا ہی عوام کی جو آواز بنے میڈیا ہی عوام کی آواز بن کر ان کا جو ہے وہ میغام جو اداروں تک پہنچا ہے میڈیا ہی سارے کردار ادا کرے تو پھر ادارے اپنا کردار کہاں ادار کریں گے وہ کون سے ادارے ہیں وہ کیسے کریں گے اپنے کردار کودہ کہ جو اس وقت ملک میں حالات بن چکے ہوئے ہیں ابھی جو موجودہ جو صورتیال بنی ہوئی ہے عوام کے لیے جو سب سے بڑا جو مسئلہ بنا ہوئے وہ ہے روٹھی کے حوالے سے تندور کے حوالے سے تندور مالکان جو ہیں وہ ریٹس کم کرنے پر امادہ نہیں ہو رہے ہیں وہ اپنی من مرضی کے ریٹس جو ہیں وہ لے رہے ہیں بیچ رہے ہیں اور ان کا جو بدن کا معاملہ ہے وہ بڑا ایک غور طلب معاملہ ہے آج جو ہے عدالت کی طرف فیصلہ بھی ہونے جا رہا ہے یہ سارے عوامل آخر کیا ریزلٹ علائیں گے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا تو دوسری طرف بات کریں جو دوسری جو دوسری مافیاز ہیں مہنگائی کیاوری سکول مافیا کا ایک عنہ کا معاملہ ہے اس پر بھی ہم انشاءاللہ آگے آپ کے ساتھ بات کریں گے پٹرول مافیا کا بھی ایک مسئلہ ہے پٹرول بھی آئی دن مہنگا ہو رہا ہے سستہ رہا ہے ہی کون سی ایسے دار ہیں جو ان کو کنٹرول کر رہے ہیں ٹاندور مافیا کیوں اپنی منمرزیاں کر رہے ہیں لینڈ مافیا کیوں اپنی مرضی کے ریٹسٹیک کر رہے ہیں دیگر مافیاز کیوں اس طرح سے جو ہے منمرزی کے قیمتیں ادا اپنی جو بڑھا رہے ہیں کم کر رہے ہیں آخر عوام کہاں جائے گی عوام کا موقف کیا ہوگا ادارے کیا کر رہے ہیں ادارے اپنے کردار ادا کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین اگر آپ کبھی کوئی سوال ہو تو آپ ہمارے نیوز واد میڈیا چینلل سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کو کسی قسم کا کہیں پر بھی کوئی پرابلم پیش آ رہا ہے مہنگائی کے حوالے سے کوئی دارہ پر تعاون نہیں کر رہا تو اب ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ڈسپریشن میں آپ کو نمبر مل جائے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے گا شکریہ اللہ حافظ